دوستو نمشکار امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میری جو یہ آج کی ویڈیو ہے یہ ایک پیرا نورمل کمیونکیشن پہ جسے کی ایک 20 سال کی لڑکی نے کیا ہے اور وہ بھی اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے گھر میں کچھ سالوں پہلے ایک ڈیتھ ہوئی تھی چونکہ ہماری سبسکرائبر رہ چکی ہیں اور ہماری سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے پہلے مجھ سے اس بارے میں باتیں کی تھی کہ ان کو کچھ فیل ہوتا ہے یا ان کے گھر والوں کو ایسا لگتا ہے ان کی فیملی میمبرز میں تو میں نے بولا کہ دیکھئے سائیکلوجیکل بھی ہو سکتا ہے جنرلی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو آپ اسے بہت زیادہ کنیکٹیڈ فیل کرتے ہیں لیکن دیرے دیرے کچھ ٹائم کے بعد یہ چیزیں اور زیادہ بڑھنے لگی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ تو ان کے فیملی سے تھے لیکن پھر سٹوری پتہ لگی اس گھر کے جہاں یہ رہتے ہیں کہ وہاں کے ایک اور سٹوری تھی جس میں کسی جو جن سے ان کا کوئی concern نہیں ان کے death ہوئی تھی اور وہ تھوڑی tragic تھی تو اس کو لے کر کے کافی پریشان ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ کئی بار hallucinate بھی ہوئی ہے مطلب بھرامیت ہوئی ہے ان کو لگا جیسے کہ کوئی ان کو watch کر رہا ہے دیکھ رہا ہے تچ کا فیل ہوا ہے یا کان میں آ کر کہ کسی نے کچھ بولا ہے یہ سارے ان کے experiences تھے ان کے اور ان کے سیوہ ان کے گھر کے الگ الگ جو members ہیں ان کے بھی تھے experiences ابھی تین چار دن پہلے میں نے ان کو بولا کہ دیکھئے اگر آپ کو ایسا بار بار لگتا ہے تو why don't you do a communication like we do مطلب ہم جیسے communicate کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں تو پہلے تو یہ کافی ڈری لیکن میں نے ان کو convince کیا اور وہ communication کرنے کے لئے راضی ہو گئی ہے تو یہ ان کی communication کی ویڈیو ہے اب چیتے کہ ویڈیو میں جو کچھ بھی ملا ہے حالانکہ انہوں نے پہلی بار ایسا کچھ کیا ہے اور کئی بار تو اسکیپٹک ہو کے بھی سوچتے تھے کہ یہ سب صرف ہوتا ہے یہ سب after life وود پریت یا ان کا صرف وہم ہے لیکن جب انہوں نے communication کیا پہلے دے تو ان کو کچھ خاص سکسس نہیں ملا سیکنڈ دے انہوں نے بہت بڑی سکسس ملا تھا جو فوٹیج بھیجا تھا اور تھرڈ دے ان کو اور تگڑا سکسس ملا وہ سارے فوٹیجز میں نے دیکھے میں نے بولا کہ آپ مجھے allow کر سکتے ہو کہ میں اس فوٹیج کو use کروں اپنے چینل کے لئے تو انہوں نے بولا کہ ہاں مجھے کوئی problem نہیں لیکن ہاں انہوں نے کہا کہ سر میری privacy کا خیال رکھئے گا میں نے بولا چلے ٹھیک ہے اس کے بعد کے نا ویڈیو میں پوری میری analysis ہوگی جیسے ہوتی ہی نا مسلی ویڈیو میں پوری analysis ہوگی کہ انہوں نے کیسے 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 کیا کر کے capture کیا ہے اور کیا کیا ان کے ویڈیوز میں آئے ہیں دھیان دینے والی بات ہے ان کے پاس کوئی ایم ایف میٹر نہیں ان کے پاس کوئی کیٹو میٹر نہیں ان کے پاس کوئی specialized equipment نہیں جو ghost hunters یا paranormal researchers use کرتے ہیں صرف mobile phone use کر کے انہوں نے اس کو capture کیا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو بولا ہے کہ آپ کے پاس اگر صرف mobile phone بھی ہے اگر آپ کا intention clear ہے آپ کافی کچھ capture کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کافی interesting ہونے والی ہے کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ڈھرانے والی ویڈیو ہو یہ میں پہلے advance پر بتا دے رہا ہوں اور کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے as usual ہو جیسا وہ میرے چینل پر دیکھتے ہیں تو آپ اپنے ویویق سے کام لینا اور اس ویڈیو کو enjoy کرنا اور کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کرنا شروع کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی low resolution میں ہے کیونکہ یہ بہت heavy file تھی اور cellular data سے اس کو یہاں بھیج پانا تھوڑا مشکل تھا تو میں نے چھوٹی file ہی منگوائی ہے ان سے یہ start کرتے ہیں اس کو کیا ہے اچھ میرے پاس انہوں نے کہا کہ کوئی کنیکٹڈ ہے کوئی کنیکٹڈ ہے ڈا دو انہوں نے پوچھا ابھی میں نے still کر دیا ہے انہوں نے پوچھا کہ کوئی ہے کنیکٹڈ ہے یہ ایک app چل رہا ہے نیکرو فونک اس کے بعد یہاں پہ بڑا فاسٹ کچھ ہوا تھا اس کو میں نے slow کیا پھر اس کو 80x میں نے slow کیا تب جا کر کے پتہ لگایا کہ کیا ہوا تھا ڈکھئے گا یہ ہے آج میرے پاس کوئی کنیکٹڈ ہے دوبارہ سے ڈا دل کنیکٹڈ ہوا آپ آج میرے پاس یہ مجھے جیادہ کنونسنگ لگا سیکنڈ والا فسٹ والا تو تھوڑا کچھ ڈاؤٹفل لگا انسیکٹ یا مچھا ایسا ہو سکتا ہے یہ جو آیا تھا یہ زیادہ کنین سے نہیں لگا ڈا دو کنیکٹڈ ہوا آپ آج میں یہ جو نیچے چلا گیا یہ بڑا فاسٹ گیا بائٹ زیادہ تھا دیکھیں یہاں سے اپیئر ہوا کچھ پھر یہاں دیکھا بیچ میں نہیں دیکھا پھر گائب ہو گیا دیکھیں اچھا ہو میرا نام لے سکتے ہیں آپ آج میرا نام لے سکتے ہیں یہ جو تھوڑا اوٹ یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایک اورب کے مومنٹ جو جنوین پیرا اورب ہوتی اور ایک جو انسیکٹ یا مچھر کچھ ہوتا ہے اس کے مومنٹ کو آپ ڈسٹینگوش کر سکتے ہو تو آپ اگر دھیان سے دیکھو گے تو یہ دیکھا تھا آپ نے کچھ آیا تھا اوپر اور پھر اس کا سائز بڑھا ہو اور پھر گائب ہو گیا کیا بولیا اب جیسے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان کی کومنیکیشن اسٹیبلش ہو چکی ہے اور نمبر آف آپس بہت بڑھ گئے ہیں آپ اس اوپچک کے سامنے آپ اس ایپ کے سامنے جا کے بولو گے سمجھ میں آ جائے گا یہ سب میں نے کٹ کر کے فوٹیجز ڈالیا کیونکہ جب انہوں نے کومنیکیشن شروع کیا تھا تو ایسا کچھ تھا نہیں زیادہ آپس دکھنی رہتے اککہ دکھا دکھ رہا تھا مچھر ٹائپ یا انسیک ٹائپ ہی لگ رہا تھا تو میں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا فائل بہت بڑی ہو جائے گی دیوریشن بہت بڑا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے جو ویڈیو بھیجا یہ خود قریب ایک ایس منٹ کی ویڈیو ہے یہ آج میرے پاس کوئی کنیکٹڈ ہے دادو کنیکٹڈ ہوگا آپ آج میرے پاس چلیئے اس کو آپ بار بار دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یوٹیوب میں بھی ایسی فیصلیٹی ہے کہ آپ سپیٹ کو سلو کر سکتے ہیں کل آپ جو بھی تھے اپنے بسے بات کی یہ دوسری فوٹیج ہے اس میں کیا کیا ہے میں نے برائٹنیس تھوڑا سا بڑھا دیا تھا جب یہ مجھے فوٹیج ملی نا کیونکہ یہ ڈارک میں کر رہی تھی لیکن ہاں ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے پہلی بار کر رہی تھی اور لائٹ آف کر کے میں نے بولا تھا اگر ہو سکے تو فلیش میں کیجئے گا یا لائٹ آف کر کے کیجئے گا تو چلیے یہ بات تو یہ مان گئی چونکہ سیوریل جی بی کی بنی تھی چاہید یہ 1.9 جی بی کی فائل بنی تھی تو انہوں نے واتس اپ پہ پارٹ بائی پارٹ کر کے مجھے بھیجا ہے جہاں جہاں پہ لگا ان کو کہ کچھ ہے ایسا پھر بھی پوری رو فائل اگر ہوتی تو بات ہی کچھ الگ ہوتی مجھے پتہ نہیں چلا لیکن بعد میں میں نے کیمرہ میں دیکھا میرے بولنے پہ یہ نیکس ڈے انہوں نے کبھی کیا تھا یہ آپ میرے کیمرہ کے سامنے آئے تھے لیکن آپ بہت زیادہ فاسٹ تھے اسٹ و اسٹ لوہیں گے ایم کل کے لئے ساری میں سچ میں ساری مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے مبائل میں اپنے صدقت ہے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے مجھے پتہ ہوں مجھے پتہ ہوں اگر آپ جاؤ ہو تو آپ میرے کیمرہ کے پاس آ سکتے ہو تھیر اس سے کرس کر سکتے ہو میرے کیمرہ میں ریکارڈ ہو جائے گا میرے پتہ چل جائے گا کیا آپ ہو آج پھر سے آپ کیا کنیکٹڈ ہو میرے سے شانت ہی دیکھ رہے ہو ان کے یہاں جو والک لوگ ہے اس کی آواز آگی تک تک کیا مجھے پتہ چل دکتا ہے کہ آپ پھر سے کنیکٹڈ ہو میرے سے آج دیکھا اب دیکھو انہوں نے نوٹیس کرنا شروع کر دیا ہے مطلب ایک طریقے سے پیرا کومنیکیشن کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو میرے سے کیا مجھے پتہ چل دکتا ہے کہ آپ پھر سے کنیکٹڈ ہو میرے سے اچھا تو میں کیسے پتہ کروں کیا آپ کا نام کی ہے آپ کون ہو میں پاس تو ایکوپمنٹ نہیں ہے بڑی بڑی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہاں پہ ملٹیپل انٹیٹیز ہو سکتے ہیں تو میں نے بھی کچھ سوالات ان کو کچھ کوششنز دیئے تھے کہ اس طرح کے سوال کیجئے گا اور ان کے پاس کے ٹو نہیں جو ہم یوز کرتے ہوئے ایکوپمنٹ نہیں تھا تو بس موبائل پہ ہی ڈیپنڈنٹ تھے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کوئی اور سائن سائن دے سکتے ہیں آپ کسی چیز پہ کسی چیز کو گرا کے یا کسی چیز پہ نک کر کے بھئی اس بات میں تو میں بولوں گا ہمت ہے اس لڑکی میں ہمت ہے کوئی اور سائن آپ کو چھوڑ کے کوئی بھی سائن کسی چیز پہ نک کر کے دیکھیں آپ آپ کی پاس بہت پاور رہے ہیں کسی بھی چیز پہ نک کریں گے آپ تو ہو جائے گے تو کوئی بھی سائن دے دیجئے اور دیکھیں تو میرے کیمری سے سیکم دیری سے پہر ہو جائے میرے موبائل کی سامنے سے مجی پتہ چل جائے گا کسی مثل دیری سے پہر ہو جائے یہ ایک ساؤنڈ سونا اب میں جب یہ کہہ رہے ہیں دیری سے میرے کیمرے پہر ہو جائے پہر ہو جائے مطلب کر ہو جائے سیکم دیری سے پہر ہو جائے سونا یہ آپ نے کیا کچھ اوور لیپ تھا اور ابھی ایک اور بھی آیا تھا یہ وہ بہت زیادہ فرصتہ یہ تم دیرے سے پھار ہو جائی ہے یہ آواز آئی اور یہاں پہ یہاں کوئی اور بات ہے اس کے بعد یہ کیا آپ نے کیا تھا اگر ہاں تو یہ تم دیرے سے پھار ہو سکتے ہیں دیرے سے یہ جگہ نہیں ہے وہ اس کو پھر مجھے نا میں نے کٹ مار کے سلو کیا تھا یہ جب کہتی ہے کہ دیرے سے پھار ہو سکتے ہیں ایک بار یہاں ہے پیر ہوتا ہے پھر گائب اتنی دور میں پھر یہاں ہے پیر ہوتا ہے پھر یہاں سے گائب اس سلو موشن میں دیکھئے پھار ہو سکتے ہیں کیا دیرے سے یہ تو نارمل فریم تھا اوکے اوکے اب یہ سلو پہ ہے اسے میں نے سلو پہ کیا تھا یہ دیکھئے کتنا کلی لگ دیکھو یہاں اس کو ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں یہ جو آواز آئی تھی ایسے کھترنا کیا یہ ویڈیو سلو کیا اس لیے آئی تھی دیکھئے اوکے اوکے سلو کیا اپیر ہوا یہ اپیر ہوا ہے میں تو مانتا ہوں کہ ڈسٹ پارٹیکل ہوتا ہے تو ڈسٹ پارٹیکل اپیر تو نہیں ہوتا وہ تھرو آؤٹ ہی دیکھتا ہے پورے فریم میں کتنا برائٹ ہو گیا تھا پھر گائب پھر بہت برائٹ ہو گیا تھا پھر گائب یہاں پہ بھی برائٹ ہوا پھر گائب یہ بڑا کنوینسنگ لگا مجھے اگر اورپ کی کوئی کلاس ہوتی تو اس کو میں کہا تھا کلاس ون اس فوٹیج کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ایک بار کیا آپ میری دادو کی سپریٹ ہو انہوں نے ایکچولی پوری ویڈیو میں کئی بار یہ چیز پوچھا ہے اپنے ایسی بات ہے جو تو اتنے مطلب کونفیڈنٹ نہیں ہے اتنے دنوں سے یہ سب نہیں کر رہے ہیں ایسے اچھا ہی کیا ہے پوچھ کر کے آپ میری دادو کی سپریٹ ہو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ فلک کیا ہے بڑا جو سے کیمرہ یہ نارمل سپیڈ میں جب کیا ہے اس ایریا میں کیمرہ فلک کیا ہے جیسے کچھ ہلکا لائٹ شیڈو ٹائپ ہو کیا آپ میری دادو کی سپریٹ ہو یہ تو اورب تو گیا ہی اس سے پہل دیکھیں پہلے اورب گیا ہے پہلے یہ فلک کیا ہے یہ سارا ایریا یہ ایریا فلک کیا ہے اس کے بعد کیا آپ میری دادو کی سپریٹ ہو یہ دیکھیں یہاں سے یہ سلو ہے یہ اسے یہاں سے میں نے سلو کر کے دیکھنا چاہا تھا اور یہ بھی اورب کی مومنٹ ہم جیسے لوگ تو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں پہرنورمل والے اس بار اس کی مومنٹ یہاں سے یہاں تھی پہلے یہاں دیکھا یہاں دیکھا پھر یہاں دیکھا گائب مجھے بھی اچھا نہیں لگتا آپ سے ایسے بات کر رہے ہیں یہاں بے بے ایک سکیری چیز ہوئی ہے اس فوٹیج میں بھی بہت زیادہ کتنی ساری باتیں دادو پورا سن لیجئے پھر میں آپ کو ریوائنٹ پہ لاتا ہوں یہ اورب نہیں تھے ابھی جو اتنی فاسٹ جا رہے ہیں یہ اورب نہیں تھے یہ یہ انسیکٹس دوبارہ دیکھئے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا اب مجھے بھی اچھا نہیں لگتا آپ سے ایسے بات کر رہے ہیں اس میں ایک دراؤنی چیز ہوئی ہے سونا سونا بہت زیادہ سونا بہت زیادہ ایک بار اور بہت زیادہ یہ جو بریدنگ وائس ہے پہلے پہلے تو مجھے لگا ان کا ہی ہے ان کا ہی بریدنگ وائس ہے ان کی بریدنگ وائس کیاپچر ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو سریز آف انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ اس کو تھوڑا سا اور ایک طریقہ کیا کہتے ہیں پاور دے رہے ہیں کہ نہیں ان کی بریدنگ وائس نہیں تھی کیونکہ سارا کوئنسیڈنس ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد اور بھائیا دیکھئے بریدنگ وائس گئی پھر اور بھائیا بیچ میں ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے کہایا کہ میرے ہاتھ کیوں گا آپ ہیں دادو مجھے مجھے تمام 从 بیدنگ مجھے 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 موسیقی 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 کچھ دیکھے گا آپ کو ابھی دیکھا وہاں دارک سا ہوا تھا موسیقی 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 لگ تو رہا ہے کہ شیڈو ٹائپ ہے یہ ابھی ہوا پھر اس سائی تین بار ہوا ہے مجھے لگتا یہ ہونے کے بعد ہی شاید وہ ڈر گئی ہوں گی جیسا جس ویڈیو میں کہیں ہے پہ بھی کہ انہوں نے کہا میرے ہاتھ کیوں کاف رہے ہیں وہ ڈر گئی ہوں گی بھٹ پھر بھی انہوں نے اپنے فیئر کو کنٹرول کر کے کمیونکیشن کنٹینیو رکھا تھا وولیوم پوری بڑھا لیجئے اور یہ آپ کے پاس ہیڈ فون ہے تو زیادہ بیٹر رہے گا سنیے گا میں بڑھاتا ہوں اس کو تھوڑا دو بچ کے دو منٹ چھ سیکنڈ سے دو منٹ آٹھ سیکنڈ کے بیچ سنیے گا اور آپ نے سائے پوری 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 لگا سنا نکی دوبارہ سنیا آپ نے اب نکی بولا دیکھا میں ریوائنڈ کر رہا ہوں ملکل دو منٹ 6 سیکنڈ نکی نکی تو وائس آئی ہے اس سے نیکرو فونک اپ سے اور اس کے بعد ایک اور بھی آیا ہے اور تو خیر تھرو آؤٹ ہی دکھ رہا ہے نکی اس طرح کے ایکیپمنٹ کا جنوینیٹی مسٹر راحل سنا نے بھی مان لیا تھا بہت جانے مانے جنرلسٹ پترکار ہیں وہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیوں کی نہیں ہے جن کے ہاتھ میں مائک ہم کا نام کیا ہے جن کے ہاتھ میں مائک ہم کا نام کیا ہے اس کے بعد آخری نام پوچھا اس کے بعد آخری نام کیا ہے میرا لاسٹ نام کیا ہے کیا بتاتا سکتا ہے لاسٹ لاسٹ یہ توڑا انٹریسٹنگ ہے جو بھی کہتے ہو کہیں لیکن نام ماشین نے ہمارا بتا دیا ہے اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک میسیج دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس لڑکی نے جو کیا ہے واقعے وہ قابل تاریف ہے اور ڈینجرس بھی ہے ڈینجرس اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے گلتی کی تھی جو کہ انہوں نے فون پہ بتایا تھا کیونکہ جب فرسٹ نائٹ کومیونکیشن نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی کھڑکی کے پاس جا کر کے بولا ان فیکٹ اپنے ٹیرس پہ بھی گئی کی کوئی آس پاس اور بھی کوئی یہاں ہے جتنے چاہو تو آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ کچھ انٹیٹیز جو ہوتی وہ بیڈ ہوتی ہیں اور جو کی ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہو سکتا تھا کہ ڈر جائے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو انہوں نے کومیونکیشن کیا ہے یہ کابل تاریف ہے انہوں نے اپنے فیر پہ کنٹرول کر کے کومیونکیشن کو پورا کیا حالانکہ جو ان کی ویڈیو جو آئی تھی وہ کافی لمبی تھی اگر اس کا پورا انیلیسس کیا جائے تو اراؤنڈ سیونٹی منٹ کی ویڈیو بنے گی اور اس میں کافی کچھ ہے لیکن میں نے الگ الگ evidences دکھائے تو ایک پریزنا ملنے چاہیے ان چیزوں سے کہ ہاں ڈریں کم کوشش کریں دیرے دیرے اپنے ڈر ختم کریں میرا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا وہ question answer session پہ ہوگا کیو ہے نہیں ہوگا آپ اپنے question رکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ میں یا ایک community post میں ڈالوں گا وہاں بھی جو valid questions ہوں گے جو genuine questions میں around 15 questions pick کروں گا اس کا جواب دوں گا questions paranormal سے related تو بہت اچھی بات ہے جتنا میں سمجھ پاؤں گا آپ کے questions کو کوشش کروں گا میں اس کا واجب سے واجب جواب دوں آپ کو اور تب تک آپ لوگ سب safe رہیں کوشش کریں خوش رہنے کی دھنیواد اور اپنا ڈر کم کریں ختم کریں شکریہ کم کریں موسیقی